عمران حان کی بڑی سیاسی چال اور پارلیمنٹ میں واپس جانے کا فیصلہ کر لیا اسٹیبلشمنٹ کا الیکشن پر غور عمران حان کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کی اہم مشاورت کیسی ہوئی چودری شجاعت کی مرضی کے بغیر کاف لیک کیسے زم ہوگی اس سلسلے میں نوٹفیکیشن بھی آ گیا اور رکاپنے بھی آ گئیں چودری پرویز علائی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں آج ہم ان نکات کی اوپر آپ سے بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ ابراد کوریشی آپ سے مہاتب ہوں آج ہی گورک دندہ میں جو سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمین عمران خان صاحب نے جہاں پہلے پنجاب اسمبلی کو تعلیل کیا اب کل جو ہے وہ کیپی کے اسمبلی کو تعلیل کرنے کی جو سمری ہے وہ گورنر کو بجوا دی جائے گی وہیں پہ ایک طرف اسمبلیوں کو تعلیل کرنا اور نئے انتہابات کا مطالبہ کرنا اور دوسری جانب پارلیمنٹ کے اندر واپس جانے کا بھی فیصلہ کیا آخر خان صاحب نے ایسے کیوں کیا یہ عمران خان کی طرف سے ایک بڑی چال ہے اور ایسی سیاسی چال ہے کہ اس چال کے اندر وہ اپنا سیاسی فائدہ مستقبل کے لیے بھی اور حال میں بھی لینا چاہتے ہیں مثال کے طور کے اوپر اگر الیکشن ہوتے ہیں اور یہ بڑی اپوزیشن کی جماعت پاکستان طریقے انصاف جو ہے اگر یہ پارلیمنٹ میں واپس نہیں جاتے یہ ان کی موجودکی وہاں پہ نہیں ہوتی اور اوپر سے الیکشن انانس ہو جاتے ہیں اور نگران سیٹا بنانے کی بات ہوتی ہے تو ایسی صورتحال میں جو نگران سیٹا بنے گا وہاں پہ ان سے کوئی مشاورت نہیں کرے گا اور اس وقت راجہ ریاض صاحب دوسرے لفظوں میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں حقیقت میں اپوزیشن لیڈر ہیں لیکن دوسرے لفظوں میں وہ نون لیگ کا ہی حصہ یعنی کہ انہی کی حکومت انہی ہی کی اپوزیشن اور جب پاکستان طریقے انصاف واپس پارلیمنٹ میں چلی جائے گی اسیملی میں چلی جائے گی تو پھر ان کی اکثریت ہوگی اور اپوزیشن لیڈر نہ صرف ان کا بن جائے گا بلکہ نگران سیٹا بنانے میں بھی ان کی مشاورت رائے اور ساری چیزیں شامل ہوں گی اب خان صاحب نے ایسا عمل کر کے ایک نئی سیاسی چال چلی اور وہ نہیں چاہتے کہ محالفین جو ہیں ان کو کوئی راستہ اور ایسی وجہ دی جائے جس کی وجہ سے ان کو سیاسی طور کی اوپر نقصان ہو تو دوسری طرف یہ بھی ہے جہاں پہ ایک طرف اسیملییں تعلیل کی اور پھر پارلیمنٹ کے اندر واپس بھی چلے جائیں گے لوگ نکتہ چینی کریں گے سارے حالات ہوں گے مگر اسٹیبلشمنٹ نے بھی الیکشن کروانے کی اوپر غور و غور شروع کر دیا جب انہوں نے غور کیا تو کیا اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ ملک کے اندر قومی اسیملی کے انتہابات ہو جائیں یا کہ پھر کے پی کی اور پنجاب اسیملی کی جو تعلیل ہوئی وہیں پہ صرف انتہابات کروائے جائیں اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن پر غور شروع کر دیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے اہم ذرائع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کا اہم اجلاع صبح جس میں الیکشن پاکستان کی میشد اور موجودہ سیاسی صورتحال پر اور معاشی صورتحال پر غور کیا گیا یعنی کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں ان کی اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ ہم نے انتہابات کب کروانے ہیں کس طرح سے کروانے ہیں اور اس وقت کرنٹ سیچویشن جو سیاسی ہے وہ کیسی ہے اور ملکی میشد کیسی ہے اور ان حالات کے اندر اگر انتہابات نہیں کرواتے قومی اسیملی کے اور صرف کیپی کے اسیملی اور پنجاب اسیملی کے انتہابات ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا اور ملکی میشد کو سامنے رکھتے ہوئے اور سیاسی عدم اس حقام کو سامنے رکھتے ہوئے اگر نیشنل انتہابات کروا دیتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا تو جب اس لیول کی گفت و شنید ہو رہی ہے اس حسنے میں ہمارے سورسز کے مطابق جو اجلاس ہوا اسٹیبلشمنٹ کا اس میں ان باتوں کو زیرے گور لائے گیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے اوپر ایمپلیمٹ کب ہوتا ہے اور حتمی فیصلہ کب کیا جاتا ہے اور پی ڈی ایم کو کیسے کنونس کرے گی اسٹیبلشمنٹ کہ اب ہمیں انتہابات کی طرف جانا چاہیے لیکن میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک بورٹ بنا دینا جو ٹکٹ ایشو کرتا ہے باقی چیزیں ہوتی ہیں اور پھر مریم نواز شریف صاحبہ کو واپس بیجنے کی بات اور پلس ان کا خود واپس پاکستان آنے کی طرف اشارے اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان کے اندر ذہنی طور کی اوپر ان کے دماغ کے کسی کونے میں یہ بات ضرور ہے کہ ملک کے اندر انتہابات کروانے پڑ سکتے ہیں یا انتہابات ہو سکتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ انتہابات ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے ہیں عمران خان کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ نے ایک اہم مشاورت بھی کیا ہے کہ یہ جو شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے جس کی پارٹی کا نام پاکستان طریق انصاف ہے ان کے ساتھ کیسے چلنا ہے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے چونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے کروڑوں ووٹرز نے ان کو ووٹ دیئے یہ سابق وزیراعظم کی پارٹی ہے تو اس سلسلے میں اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے حوالے سے مشاورت شروع کر دیا اور اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر عمران خان کو لانا چاہتے تو وہ نہیں روکیں گے اگر عوام عمران خان کو الیکشن میں ووٹ دے کے لانا چاہتے ہیں حکومت کے اندر تو وہ نہیں روکیں گے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اب تک یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے بہت کوشش کی کسی نے گولیاں چلا لیں کسی نے کیسز بنا لیے کسی نے گڑی چور ان کو بنا دیا ان کی گندی اوڈیو لیک کی سارا کچھ کیا اور اب اگر پاکستان کے عوام مرضی سے ووٹ دے کے عمران خان کی جماعت کو اور ان کو حکومت میں لانا چاہتے ہیں تو وہ نہیں روکیں گے بلکہ عوام کے فیصلے پر وہ عمل کریں گے اس نکتے کو اس طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھئے الیکشن جب بھی ہوتے ہیں عوام ہی ووٹ دیتی ہے کوئی بھی پارٹی ہو نون لیک پیپلز پارٹی اور پاکستان طریقہ انصاف عوام ہی وہی عوام ہیں جو اس ملک کے اندر رہتے ہیں اور یہی عوام پاک فوج کی بھی ہے پاک فوج ان عوام کی وجہ سے ہے اور عوام ایک ایسی طاقت ہیں آئین پاکستان کی اندر بھی اور حقیقت میں بھی کہ ان کی جو رائے ہوگی وہ مقدم ہیں اور عوام جس کا ساتھ دیں گے وہی طاقت ہیں اور عوام اصل میں طاقت کا سرچشمہ ہیں اور یہ بات اسٹیبلشمنٹ نے فیل وقت سمجھ لیا ہے کہ اگر الیکشنز کے اندر عوام عمران حان کو ووٹ دے کر حکومت میں لانا چاہتے ہیں تو ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے اور اس عمل کو آگے بڑھنے دیں گے تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ نئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پرسنل انٹریسٹ لے کے چیزیں نہیں کر رہی ہاں سندھ کے اندر کچھ چیزیں ہوئیں ہاں حالی کے اندر جو کچھ انتہابات ہوئے اس میں ان کی دلچسپی رہی پارٹیوں کو لائے گیا کسی کو نکالا گیا لیکن آئندہ مستقبل میں جو ساکھ متاثر ہوئی ہے اب تک اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ارادہ کیا گیا کہ ہم اب اس لیول کی مداخلت نہیں کریں گے کہ عوام جس کو چاہیں ووٹ دیں اور ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں تو اگر عوام چاہتے ہیں عمران خان نواز شریف بلاول بٹو کسی کو بھی ووٹ دے کے قومت میں لانا چاہتے ہیں تو ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے اوپر عمل ہوتا ہے کہ نہیں اس کے آگے دو بڑی خبریں ہو رہے ہیں کہ آپ پرویز علائی جو ہیں وہ سیاست چھوڑ سکتے ہیں اور مونس علائی صاحب کی بڑی خواہش ہے کہ ہم تحریک انصاف میں زم ہو جائیں اور آج پرویز علائی صاحب کے باکول ہاں اچھا لیڈر ہم ان کے ساتھ چلیں گے یہ اللہ نے ہمیں اچھا بندہ دیا اور ہم اپنی جماعت کو زم کرنے کا فیصلہ کریں اس لسلے میں ان کے اجلاس بھی ہو چکے مگر چودر شجاعت کی مرضی کے بغیر کیسے کاف لیگ جو ہے وہ زم ہو سکتی ہے چونکہ اصل اختیار تو ان کے پاس ہے اور ایک پارٹی کو وہ کیسے زم کر لیں گے کیا یہ شجاعت صاحب کو چھوڑ کے مونس علائی اور ان کے ساتھ چلنے والے چہنے والے صرف زم ہو جائیں گے یا جد جماعت کی حسید کی طور کی اوپر زم ہوں گے اس سلسلے میں ایک نوٹفیکیشن بھی سامنے آیا اس کو آپ دیکھئے کاف لیگا آج تاریخ انصاف میں زم ہونے کا امکان ہے آج ہی مونس علائی تاریخ انصاف میں کاف لیگے زم ہونے کے سب سے زیادہ حامی ہیں چونکہ میں شروع سے آپ کو کہتا رہا کہ مونس علائی جو ہیں عمران حان کو پسند کرتے ہیں اور عمران حان مونس علائی کو پسند کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جتنی مرتبہ مونس علائی اور عمران حان آپس میں ملے اور جتنے فیصلے انہوں نے آپس میں کیے آخر حد تک آخری وقت تک کہ جب سمری کی اوپر سائن کرنے تھے تو تب بھی عمران خان صاحب نے پرویز علائی صاحب کے بیٹھے ہوئے مونس علائی کو اچلی میں فون کیا انہیں کہا کہ اببہ سے کہیں سائن کر دیں اور ان کی آپس میں مچور انڈسٹینڈنگ ہے اور دونوں ایک دوسرے کو عزیز سیاستدان پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں مونس علائی طریقہ انصاف میں کافلی کے زم ہونے کے سب سے زیادہ ہامی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کافلی کے صدر چودی شجاعت حسین ہیں چودی شجاعت کی مرضی کے بغیر کافلی کیسے زم ہوگی بالکل آئینی طور پہ قانونی طور پہ اخلاقی طور پہ جو جماعت کا صدر ہوتا ہے وہ اپنی پارٹی کو چاہے تو دوسری پارٹی میں زم کر سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا اب اگر انہوں نے زم ہونا ہے تو کافلی کا زم ہوتے ہوئے تحریک انصاف میں دکھائی نہیں دے رہا تاہم مونس علائی اور چودری پرویز علائی صاحب اور ان کے ساتھ جو ایم پی اور ایم اینے ہیں ان کی سوچ کے اور جو کارکنان ہیں ان کو اپنی ذات کو وہاں پہ زم کر سکتے ہیں لیکن ایک جماعت کو تحریک انصاف کے اندر زم نہیں کریں گے اگلے اپیسوڈ میں میں بڑی باریک بینی سے چیزیں بتاؤں گا کہ پرویز علائی صاحب اور عمران خان جو ہیں وہ کیسے ایک پیج پہ تھے اور کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھیلے یا کہ یہ جو اب بھی چیز کی جاری ہے کافلی کو پاکستان طریقہ انصاف میں زم کرنے کی یہ زبانی باتیں ہیں یا پریکٹیکل چیز ہوگی مگر چودری پرویز علائی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے کیا ایسے ہو سکتا ہے چودری پرویز علائی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب تمام چیزیں مونس علائی کے سپورٹ کر دیں گے اور وہ خود سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے اور اس حوالے سے چودری پرویز علائی نے مشاورت بھی شروع کر دیا ہے پرویز علائی صاحب سمجھتے ہیں کہ میں دو بار وزیرحالہ پنجاب بن چکا میں نے ایک لمبی سیاست کی میں نے ایسی جنیورسٹی ہیں ایسے کام اون ون ٹو ٹو ریسکو سے لے کے ایسے اقدامات اٹھائے اور ان کو عملی جامعہ پنایا کہ مجھے مرنے کے بعد بھی لوگ یاد رکھیں گے اور میں ستر سال کی عمر میں اپنی سیاسی ایننگز کھیل چکا ہوں اب چونکہ مستقبل مونس علائی کا اور مونس علائی عمران خان کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہیں مستقبل کی ان کو لگتا ہے کہ مونس علائی کا مستقبل جو ہے وہ روز روشن کی طرح پاکستان طریقہ انصاف میں روشن ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے تمام فیصلے کرنے کا اختیار عملی سیاست وہ کریں گے اور میں پیچھے رہوں گا ایک طرح سے وہ روٹائر ہو جائیں گے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مونس علائی جو ہیں وہ والد کی لیگسی کو والد کی عدم موجودگی میں ایک طرح سے خود فیصلے کرتے ہوئے عمران خان کے ساتھ چل سکیں گے بلکل وہ چل سکتے ہیں لیکن یہ گورک دندہ بن گیا کہ کاف لیگ کو چونکہ نہ مونس علائی صدر ہیں نہ پرویز علائی صدر ہیں شجاعت صدر ہیں اور ان کے آپس میں اختلافات ہیں تو کاف لیگ کو زم کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کیس چلے کوٹ کے اندر وہ اختیارات لینے کی کس کی پارٹی ہے کون کیا ہے یا پارٹی سے نئی تنظیم سازی کروا لی جائے اور اکثریت میں اگر لوگوں نے ووٹ جو ہیں وہ پرویز علائی صاحب کو دے دیئے تو پرویز علائی صاحب پارٹی کے صدر بنیں گے اس کے بعد جو ہے وہ اس پارٹی کو کاف لیگ کو پاکسان طریقے انصاف میں زم کر سکتے مگر آج کی سب سے بڑی خبروں میں سے یہ تین نقات ہیں کہ عمران حان کا پارلیمنٹ کے اندر واپس جانا ایک بڑی سیاسی چار اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا کہ ہم جس کو عوام چاہیں گے حکومت میں لائیں ہم مداخلت نہیں کریں گے پلس کہ الیکشن کروائے جانے کے حوالے سے غور اور فکر کرنا اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا آپ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسے ہو پائیں گی اور کیا اسٹیبلشمنٹ پھر رہتے ہوئے انتہابات ہونے دے گی اپنا فیڈبیک دیجئے اپنا خیار رکھیں اور اگلے اپیسوڈ میں جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ